اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں خواب کی تعبیر بتائی تھی سونے سے ریلیٹڈ گولڈ کہ کسی نے اگر خواب میں گولڈ دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے اس میں کچھ تفصیلات تھیں وہ بتا دی تھی تو اسی کے ریلیٹڈ ایک کمنٹ باکس میں کوششن آیا ہماری بہن کارو نے کوششن کیا ہے کہ اگر خواب میں کوئی یہ دیکھیں کہ وہ سونہ خرید رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے آپ اس کو سنیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خواب کی تعلق سے چند باتیں بتلانا چاہوں گا خاص طور پر اپنی ان بہن کو جنہوں نے کمنٹ کیا ہے اور ان کے واسطے سے اور تمام لوگوں کو جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ کہ خواب کی تعبیرات کے چند اصول ہیں جو ہم نے خواب کی تعبیر پارٹ ورن اور پارٹ ٹو میں بتلائے ہیں ان میں سے سب سے اہم اصول جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بیسے تو باقی سارے اصول یاد رکھنا چاہیے لیکن ان میں سے سب سے اہم جو اصول ہے وہ یہ کہ خواب کی جب آپ تعبیر لیں تو مکمل خواب بیان کیا کریں اس میں کچھ چیز چھوٹے نہ اور کچھ چیز اپنے پاس سے نہ ملائے اس بات کا بہت دیان لکھا کریں اگر آپ اس طرح سے خواب پوچھیں گے کہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں جو آپ نے دیکھیں وہ ٹیٹیل میں لکھ دیں کچھ رہ بھی نہ جائے اور کچھ اس میں مل بھی نہ جائے اپنی طرف سے تو پھر خواب کی تعبیر ہی کچھ الگ ہوگی لیکن شورٹ شورٹ کچھ تھوڑا تھوڑا بتایا جاتا ہے تو اس کی بھی تعبیر ہے بہرحال جو آپ نے پوچھا ہے مختصر کہ خواب یہ دیکھا کہ آپ نے سونا خرید آئے تو اس کی تعبیر کیا ہے اس میں ڈیٹیل ہی ہو سکتی تھی کہ آپ نے جو ہے خواب کس وقت دیکھا پہلی بات یہ دن میں یا رات میں دوسری ڈیٹیل یہ ہو سکتی تھی کہ خواب میں جو آپ نے سونا خرید آئے تو وہ آپ نے کس سے خرید آئے بہت ساری بات ہیں انہیں ڈیٹیل میں آپ کو بتا خیران بہرحال آپ نے خواب میں دیکھا کہ سونا خرید آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز اور روزے اور فرائض اور واجبات کے پابند ہیں اللہ تعالی سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ تو یہ خواب آپ کے لئے بہتر ہے آپ کو اخروی زندگی میں تو فائدہ پہنچائیں گے ہی دنیا بھی زندگی میں آپ کا جو ذریعہ معاش ہے یعنی جس کے ذریعہ آپ کی انکم ہوتی جو آپ کا روزگار ہے اس میں برکت ہوگی وہ سکسیز ہوگا اور گروت ہوگی اس کی ترقی کی طرف گامزن ہوگا لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ فرائض اور واجبات میں کوتائی کرتے ہیں اور اسی طرح سستی کرتے ہیں تو پھر یہ خواب آپ کے لئے بہتر نہیں ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے آپ کے جس چیز کی طرف وہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہے تو اگر ایسے تعلقات درست نہیں ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ تو پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں معافی طلب کریں اور اس خواب کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ جو خواب ہے ہمارا اس میں جو شر ہے اسے حفاظت فرمائیں اور اللہ رب العزت کے دعائیں کرتے رہیں برحال خواب کی جو تعبیر تھیں آپ کو بتا دی گئی کوئی اور سوال دہن میں ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ